مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور اگرچہ وہ بھی اسی خدا کو مانتے ہیں لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں مانتے ہیں اور اگر زندگی میں ایک دہوی تُو نے غور کر لیا میرا چھوٹا سا ایک کلپ بھی دیکھ لیا تو تیرے اندر سے آواز نکلے گی کیا کہ نام ہے بابی نام ہے بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی جو آج جگہ جگہ آواز بلند ہو رہی ہے اور اس کا انڈ ریزرٹ کیا ہے کہ فرقوں کی دکانے بند the damage has been done جو میں تیرا نقش پہ دون ملا سو ایمان کیا ہے کسی شخصیت پر اعتماد آپ دے علاوہ آپ دے آپ پر اعتماد تو اس کے پیٹھا جس نے کہا میں سنجا آج نہیں کر سکتا آپ نے انسان سے پنایا ہے کہ میں مشکل ہے میں آپ کو سجدہ کروں گا اللہ کہتا ہے اس کو سجدہ کروں گا میں اندر تیری توہین مانتا ہوں اور تیرے سجدہ کرتا ہوں بھائی یہ تیرے ہکم کو نہیں کہا سکتا ایسی کو رہتہ دگاہ کہتے ہیں رہتہ دگاہ کو ہوتا ہے جو اللہ کو مانے اور اللہ کی بندوں کو نہ مانے بات ہی قدم ہو جاتی ہے کہتے ہیں میں پیغمبر کی دلوتی کیا ہے اللہ کافی ہے پیغمبروں کی دلوتی ہے کہتے ہیں اللہ کی بات کرتے ہیں کافی ہے یہ دنیا کے پیغمبر میں ایک ہوتا ہے آپ کیا دھتے ہیں وہ دیسے مولی صاحب پر لے ہلے جو رہتے ہیں یہ بات تو بھی ہے چار دن کے میلا اتنے لوگ مجھے ماننا پڑتا ہے تو گوئے کہ گمراہی کیا ہے کسی کو رہ نماز نہ ماننا در سے صفحہ گمراہی کیا ہے یہ پکا ہے گرہ لگا رہا گمراہی کیا ہے کسی کو آپ کا رہ نماز نہ ماننا زندہ جو وصال پاچکے حضرات وہ تو آپ کیلئے ویسے ہیں نا عدب اترکات کی بات کسی جب تک زندہ رہ نماز نہ ماننا ہو کسی رہ پر تک نہ گمراہی تو زندہ رہ نماز کا ماننا ضروری ہے تو اپنے رہ نماز کی تلاش کر اور اگر خدا نماز نہ ملا تو معلومی کا رونہ رونے کی وجہ ہے پھر دعا بھانگ کہ مانگ اللہ سے مدد کر چاہاں یا اللہ تیرہ بندہ جو انہم تعالیٰ انہم کا کوئی ہے وہ میرے راہ ملا تاکہ میں اس سے کچھ شباب سیکھوں اور اس کا اللہ نے کہا کہ سیدھی رستے کی تعریفی ہے صراط المستقیم ایتندس صراط المستقیم یادنی کی کونزہ راستہ انہم تعالیٰ مقضوب کا راستہ دو انہم تعالیٰ ہم والنگل سب اگر تو کہتا ہے کہ انہم تعالیٰ ہم نہیں ہے آج کل تو یہ بہتان ہے وہ اس کی مجھ سدا ہوئی آج کل بدرگ نہیں رہ گئے یہ سدا ہوئی آج کل ماں باپ قابل اترام دی رہ گئے آج کل بچوں کا دور ہے لانت پیجر سب کے اوپر ماں باپ آج بھی مطلب میں قابل اترام ہوں گے ماں باپ آج بھی واجب ان اترام ہوں گے جو بچہ ہے اس لئے کہتا ہے کہ میں ماں باپ کے اترام نہیں کر سکتا کہ وہ پرانا زمانی کے لوگ ہیں میرے واقعات دور ہیں میرے ممان عورتوں سے جاتے ہیں یہ پرانا زمانی کے لوگوں گے ہوگا تو تو آپ ہی ایدہ نہیں چھوڑ اور ماں باپ کے اترام کر اترام کر خدمت کر اور اپنی بیکار زندگی کو کارامت بنا کیا کہا بیکار زندگی کو کارامت بنا اور اپنے درخت کو سایہ دار بنا گے کسی اقامہ یہی جو مخلوق تیجھے گنرات میں دار رہی ہے یہ مخلوق ہے آئینہ مخلوق کا نام کیا ہے نہیں سمجھے آئینہ کیا ہوتا ہے آئینہ اس مخلوق کے اندر نیک آدمی کو ارترہ نیکی 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 ہے کیونکہ یہ آئینہ خانہ ہے جو مخلوق کے پاس گیا جس آگیا اس تو بیس مخلوق نیکی درس سوفہ بڑے گوہر طرف بڑای نیکی 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 ہے مسجد بری پڑی ہیں ترجت کے وقت آوازیں آرہی ہیں ذکر کرنے لگ جاؤ کہ اللہ نقص سے تنرے لگ رہے ہیں عر طرف آج ویشی مکمی تو یہ دنیا یہ دیکھنے والے کا انداز استیار کر لیتی ہے کیا کرتی ہے یہ دیکھنے والے کا انداز استیار کر لیتی ہے دیکھنے والوں غور سے دیکھو اشاد ہو کہ تم آپ کو دیکھتے ہوئے اب برا بلہ کا دیکھ جاؤں تو بھی برے بلے ہو شیچے میں ایک شکل تاظر آئی کہتا ہے فٹے مو یہ کون ہے تو تو آپ ہی تھا وہ آپ کو فٹے مو نہیں ہے آپ آتے ہیں کہ یہ دیکھو تو یہ کون لوگ ہیں یہ کون لوگ ہے وہ تیرا آپ نے چہرہ ہے یہ مغلوق کا چہرہ آپ سے ہوتا ہے جب تک تم اصلاح کے لیے دے جاؤ اس لیے لوگوں کی تقریب دور کرو اس لیے لوگوں کے بارے میں اب آپ سمجھ لو لوگوں کے بارے میں کیا کہا توبہ کا دروازہ پاندھ کرنے سے ہونے سے پہلے ان کو گمرہ سمجھنا یہ گمرہی ہے کیا کہا کونیاں کو توبہ کا دروازہ پاندھ ہونے سے پہلے گمرہ کہنا یہ گمرہی ہے کوئی پتہ نہیں ہے کون سب اور آدمی کب توقع کر کے نیک ہو جائے اس حساب کے لئے اللہ تعالیٰ نے ایک جو ہمیں حساب رکھ اور کیا یہ کہتا ہے کہ لنہیں اتر فردو والا حساب اتر کھا تو اتر والا حساب جو ہونا ہے تو انہوں کو اتر مانگ ہو گیا اتر غلط مانگ رہے اتر کی بات اتر رہتے ہیں تو اتر کا واقعہ اتر جا کے دیکھو تو جو یہ کہتا ہے کہ اتر کا واقعہ اتر ہو جائے وہ ابھی غلط ہے بڑی عبادت کی پیس سے نہیں ملے اتر جو ہونا تھا اتر نہیں ہوا کہتا ہمیں جنت کہاں سے ملنی ہے ہماری غریبی دور نہیں جنت کہاں سے ہے اب یہ غریبی اور چیز ہے جنت اور چیز ہے وہ اتر کی بات ہوئی ہے عام اتر پر لوگ اتر کی عبادت کو اتر کے ساتھ سنس کرتے ہیں اتر کی عبادت کا اتر ہی دذیئے مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ تو مان لیت سماری بات اتر کی سماری بات ہے کیوں کہ اتر ہی وجہ دیتا ہوں تو ادھر کی بدی کا ادھر سزا دلنا مدہور ہے اب مدہ کیا کہتے ہو ہر اکنین بدی کا تو ادھر جا کے دینا تو دہگی کا ادھر دلنا یہ بہنگکہ ہوتا ہے کام بہنگکہ ہوتا ہے جو اپنی بدی کی سزا آدھر جانے چاہتا ہے چائد معاف ہو جائے اور لوگوں کی غلطے کی خود سزا دلنا چاہتا ہے کہ باپ نو یہ بھی ہو یہ ظالم آدمی ہے ظالم کھون ہے لوگوں کی بدی کی جہاں سزا چاہتا ہے اپنی بدی آگے جا کے محف ہو جائے ہیں اور لوگوں کی محف مشکل یہ ہے تو لوگوں کو گمراہ کرنا بھی گمراہی ہے کہا کیا ممکن ہے کہ کھلتا ہوں لوگوں کو براہ کرنا براہی ہے رانما کو رانماہ نہ ماننا جائے بیرار بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی آر آدمی کو تسلیم کرنا سچے کے طور پر یہ بھی صحیحی ہے اللہ یہ ہے کہ وہ آپ کی امت کا آدمی ہے اور یا امت ہو اور یا امت ہو اور یا امت ہو کوئی بھی ہو سارے خلوشن یہ سے چک رہے ہیں پھر اس لیے بڑی جخت احتیاط چاہیے یہ دنیا کیا ہے آئی نا دیکھنے والے کا کیسا دیکھنے والے کا میں نے یہ بات بتائی تھی سمجھ جائی کہ دنیا کو خدا تھوڑی دیر کے لیے سمجھ لوں تو اسے برا کرنا بری بات حکم زمانے کو برا نہ دو زمانہ ہم ہیں کیا ہے زمانے کو زمانہ ہم ہیں زمانے کے زیادہ پیار نہ کرو زمانہ ہمارا غیر ہے زمانہ ہمارا غیر ہے زمانہ ہی غیر اللہ ہے زمانہ ہی این اللہ ہے اب یہ بات جانے یہ راز کی بات کس آدمی کے لیے این اللہ ہے کہ زمانہ سارا حک ہے وہ جو اللہ کی ریاض پر اتنے غیر کرتے ہیں ان کے بات تسس ہوتا ہے کہ ابھی بجلے ابو صاحب نے پڑا کہ وہ ما ہوا پہل عزل یہ ہم نے عزل نہیں بنائے بکار چیز نہیں بنائے یہ پڑی کار ہم نے بات بتائیے اور یہ ہے کہ زرپدہ ما قلق تا آلا باطلہ سبانہ اللہ لم یہ یہ کوئی چیز باطل نہیں ہے این حک ہے حق کے مسافر کو ہر طرف حق کی در رہے گا اور جیسے حق کی در رہا ہے وہ نا حق آپ نے دنگرہ بنائے اس لیے ان کی بات خود رہے دیں آپ نے یہ منزل دیکھو کہ تیرے پاس کیا ہے تمہاری کشڑی کھولی جائے گی لوگوں کے سامنے کہ تم اس میں کیا لائے ہو تم جو اس میں اس میں گردے جمع کر رہے ہو یہ آگے جاگے چیک پوشٹ آ جائے گی کہ تم نے کیا جمع کیا بات اعتمادی لے کے جا رہے ہو تو کیا کرتے جا رہے ہو آج تک تیرا ایمان نہ درست ہوا وہ بندگی کرتے کرتے تیرا ماتا کس کیا آج تک تیس سمجھ جائے کہ عبادت اعتماد کا نام ہے عبادت تیرا پشانی کا نام نہیں ہے پشانی کے دعوے سجود کا نام نہیں ہے نمبر وانہ مختصر بات کرو کہ یا اللہ تیری بخلوق تو جان تیرا کام ہم سب کو اسلام کہتے کیا ہے تیرے گناہگار دیئے چھے تیرے نیکوگار دیئے چھے تیری بخلوق تیری بخلوق تیری بخلوق